ہیلو ایوریون انگلیش پہ چھوارس میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کلاس سیونٹین میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ہاو ٹو بی پرناؤنس ٹی ایچ ای کیونکہ کبھی ہم اس کو کہتے ہیں دا اور کبھی ہم اس کو کہتے ہیں دی تو آپ کو ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہم نے دی یوز کرنا ہے اور کب ہم نے دا ساونڈ ہم نے یوز کرنی ہے اس کلاس میں میں ڈسکس کروں گا کب ہم نے دی ساونڈ یوز کرنی ہے اسے تھوڑا ایکسٹینڈ ہم کرتے ہیں کیونکہ اس میں دو ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ فونمز پر نظر ڈالیں اور یہ کب ہم یوز کرتے ہیں بی فور واؤل ساونڈز اور واؤل ساونڈز آپ کو پتہ ہوں گی کہ جو بھی واؤلز ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے اے ای آئی 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 یو رائی تو جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے واؤلز سے رائٹ تو ہم نے اس سے پہلے دی یوز کرنا ہے اب میں آپ کو ایک ٹیبل شو کرتا ہوں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیفٹ سائٹ پہ واؤلز ساونڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں جس طرح دی ایپل رائٹ کیونکہ ایپل سٹارٹ ہو رہا ہے واؤلز ساونڈز سے تو ہم نے یوز کرنا ہے دی اسی طرح دی ایگ دی آئیس کریم دی آرنج دی آگلی فروٹ ویسے آپ نے کبھی آگلی فروٹ ٹرائے کیا ہے یہ کافی چائنہ میں آویلیبل ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل آرنج ہی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک سٹرس فروٹ ہے اگر آپ کے ملک میں یہ آویلیبل ہے آپ کے کھنٹری میں تو ضرور اس کو ٹرائے کریں کیونکہ یہ ویٹمین سی کی اچھی ایک سورس ہے سو آئی ہاپ یہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ ہم نے دی کب یوز کرنا ہے بیفور واؤل ساونڈز یہاں میں کلاس کو اینڈ کرتا ہوں چیرز